دوستو بعض اوقات ہمیں جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور نظر آتا ہے جس کا جسمانی حجم یا تو کافی بڑا ہوتا ہے یا پھر وہ ایک عام انسان کی برسپت ایکسرسائز کرتے ہوئے حد سے زیادہ ویٹ بہ آسانی لگا رہا ہوتا ہے اور آس پاس موجود لوگ اسے حیرت اور حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے کافی لوگ ہیں جن میں سے شاید میں خود بھی شامل ہوں یہی سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند ایسے طاقتور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی طاقت کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ایک بار سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے کہ کوئی بھی انسان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے برائن شاہ کولوراڈو سے تعلق رکھنے والا 6.8 انچ لمبا دیو برائن شاہ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے برائن 2011, 2013, 2015 اور 2016 کی ورلڈ سٹرونگس مین چیمپنشپس جیت چکا ہے ہیوی بیٹ کے بہت سے ورلڈ ریکارڈز بھی برائن شاہ کے نام ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں 970 پاؤنڈ کی ڈیڈ لفٹ لگانا 530 پاؤنڈ کی بینچ پریس لگانا 905 پاؤنڈ کی سکوٹنگ اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ ایک عام انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ 2000 کیلریز جتنا کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن برائن شاہ روزانہ 12000 کیلریز جتنا کھانا کھاتا ہے اور 10 لٹر پانی پیتا ہے اور پھر بھی بقول برائن کے کہ اسے اکثر اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھی بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کی سپورٹس میں طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہے جو بہت جلدی ان کے جسم سے سائی طاقت کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے ایڈی ہال 6 فٹ 3 انش ہائٹ اور 410 پاؤنڈ وزن والے ایڈی ہال کو پوری دنیا دہ بیسٹ کے نام سے جانتی ہے 2010 سے ایڈی نے اپنے پروفیشنل سٹرانگ مین کیریر کا آغاز کیا اور پہلے ہی سال انگلینڈ سٹرانگس مین چیمپینشپ کا ٹائٹل جیت لیا اس کے بعد سے تو جیسے ایڈی کے لیے سٹرانگ مین چیمپینشپ جیتنا جیسے ایک جنون بن گیا 2011 سے لے کے 2016 تک ایڈی 6 بار سٹریٹ یوکے سٹرانگس مین بنا 2014 سے 2018 تک سٹریٹ 5 بار برٹن سٹرانگس مین بنا اور ایک بار 2017 میں ورلڈ سٹرانگس مین بنا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی 2015 کے آرنلڈ کلاسک کانٹسٹ میں ایڈی نے 2019 پاؤنڈ کی ڈیڈ لیف لگا کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا لیکن وہ ریکارڈ ہی کیا جو ٹوٹے نہ اور جب ریکارڈ توڑنے والا بھی خود وہی بندہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اسی سال ایک اور چیمپینشپ میں ایڈی نے اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ 2021 پاؤنڈ کی ڈیڈ لیف لگا کر توڑ دیا لیکن صرف دو پاؤنڈ زیادہ سے اپنا ریکارڈ توڑنا ایڈی کو شاید کچھ خاص اچھا نہ لگا ایک بات یاد رہے کہ پاؤنڈ لیفٹنگ کمپیٹیشنز میں ایک ایک پاؤنڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے 2016 میں ایڈی نے 1100 پاؤنڈ کی ڈیڈ لیف لگا کر اپنا ہی بنایا ریکارڈ تیسری بار توڑ دیا جی ہاں 1100 پاؤنڈ یعنی کہ تقریباً آدھا ٹن وزن ڈیڈ لیف میں اٹھانے والا دنیا کے پہلا انسان ایڈی ہے زیڈرن ایس سیوک ایس ہماری لسٹ پر موجود ہوتھیانیہ سے تعلق رکھنے والا زیڈرن ایس دنیا کا وہ شخص ہے جس کے سارے ٹائٹلز اور اچیومنٹس کو اگر بتانا شروع کیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ ویڈیو 30 منٹ سے اوپر ہی بن جائے لیکن کچھ خاص چیمپینشپس جس میں زیڈرن ایس نے فرس پوزیشن حاصل کی وہ یہ ہیں چار بار ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپس کا وینر اور چھے بار سیکنڈ پوزیشن آٹھ بار آرنرڈ کلاسک مین وینر چھے بار آئی ایف ایس اے وینر تین بار یورپ سٹرونگس مین وینر اور تیس بار سٹرونگس چیمپینز لیگ وینر اپنے پورے پاوری لفٹنگ کریئر میں زیڈرن ایس نے بیس ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں اور بہت ساری سیریس انجریز کا بھی سامنا کیا ہے چھے فٹ اور تین انچ ہائٹ اور ایک سو ستتر کلو وزن کے ساتھ زیڈرن ایس اس ٹائم دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہے جس نے اپنا آخری ورلڈ سٹرونگس مین ٹائٹل دوہزار چودہ میں جیتا اور اس ٹائم اس کی عمر چالیس سال تھی ڈیمیٹری کھلیٹزی ڈیمیٹری ایک یکرینین سپورٹس مین اور پاور لفٹر ہے جو دوہزار نو میں یکرینین پاور لفٹنگ چیمپین بنا لیکن صرف پاور لفٹنگ چیمپین بننا ہی ڈیمیٹری کی نظر میں کافی نہیں تھا اس نے اپنی ٹریننگس کو برقرار رکھا اور گینیز بوک آور ورلڈ ریکارڈ میں 63 بار اپنا نام الگ لگ طرح کے پاور لفٹنگ سے متعلق چیزوں میں درج کروایا جی ہاں 63 گینیز ورلڈ ریکارڈز پاور لفٹنگ سے متعلق ڈیمیٹری نے کافی ریکارڈز بنایا ہے لیکن کچھ خاص ریکارڈز یہ ہیں ایک خاص سے 153 کلو وزن کو اپنے سر سے اوپر اٹھانا اس کا گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنا تھا جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا ڈیمیٹری کے اس طرح کے طاقت کے مظاہروں والی حرکات کی وجہ سے اسے اپنے ملک میں حد سے زیادہ شہرت ملی ہے اور اب وہ ایک جم چلا رہا ہے جہاں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو پاور لفٹنگ سپورٹس کے لئے تیار کرتا ہے میریس پرزیونسکی پاور لفٹنگ سپورٹس میں ایک بات کافی مشہور ہے کہ جب انسان پاور لفٹنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس کا سپورٹس کریئر ختم ہو جاتا ہے لیکن میریس دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے پانچ دفعہ ورلڈ سٹرونگس مین چیمپرنشپ کا ٹائٹل اور چھ دفعہ یورپ سٹرونگس مین کا ٹائٹل جیتنے والے میریس کا قد چھ فٹ ایک انچ ہے اور وزن تین سو تیرہ پاؤنڈ ہے چالیس سال کی عمر سے زیادہ ہونے کے بعد میریس نے پاور لفٹنگ کرنا چھوڑ دی اور پھر دوہزار نو میں اس نے اپنے ایم ایم ای فائٹنگ کریئر کا آخاز کیا بھلے ہی اس کے لیے مکس مارشل آرٹس ایک نیا کھیل تھا لیکن تھوڑے ہی ٹائم میں وہ پولش ایم ایم ای لیگ کا ایک اہم فائٹر بن گیا جو ابھی بھی ایم ایم ای کی روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ کرتا ہے اور اس نے اپنی آخری ایم ایم ای فائٹ نو جون دوہزار اٹھارہ میں لڑی تھی ویٹوٹیس لالاس دوستو بعض اوقات اپنے بچپن میں دیکھے جانے والے سپورٹسمنٹ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہیں جو جنہیں بچپن سے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں انہی کے ساتھ انہیں اپنی جوانی میں کام کرنے کا یا کھیلنے کا یا مقابلہ کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے انہی لوگوں میں سے ایک لالاس ہے جو زڑی ناس سابقہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے دن رات اس کی طرح طاقتور بننے کی میند شروع کر دی لالاس نے دوہزار پانچ میں جونئر لیتھانین چیمپینشپ جیتی اور دوہزار دس میں لیتھانین سٹرونگس مین کا ٹائٹل بھی اپنے نام کروایا اس کے بعد اس نے دنیا کے بیشتے سٹرونگ مین چیمپینشپ میں حصہ لیا اور بل آخر دوہزار بارہ کے ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپ نے اسے اپنے ہی آئیڈیل زڑی ناس کے مقابلے میں لاکھڑا کیا وہ الگ بات ہے کہ لالاس فائنل میں زڑی ناس سے ہار گیا اس کے بعد بھی لالاس نے دنیا کے مختلف ملکوں میں کافی سٹرونگ مین چیمپینشپ جیتی اور ابھی بھی اس نے اپنی محنت چاریہ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ ورلڈ سٹرونگس مین کا ٹائٹل جیتنا چاہتا ہے ایرون کٹونہ ایرون نانٹین سیونٹی سیونڈ میں یوگسلاویا کی خوبصور شیل سوبوٹکا میں پیدا ہوا ایرون بچپن سے ہی سیلسٹر سلون اور وین ڈائم سے بے حد متاثر تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے پچیس سال کے مور میں کیک باکسنگ شروع کر دی لیکن وائلنس سے اس کا دل جلد ہی اکتا گیا اور اس نے پاور لیفٹنگ شروع کر دی ایرون کا وزن تین سو بیالیس پاؤنڈ ہے اور اب تک وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پاور لیفٹنگ سے متعلق تیس ٹائٹلز جیت چکا ہے ایرون کے نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کو توڑنا شاید نممکن ہے ایرون نے دو ہزار ایک سو ساٹھ پاؤنڈ وزنی گاڑی کو ایک منٹ دو سیکنڈ تک اٹھائے رکھا تھا جس کو توڑنے کی دنیا کے بہت سے پاور لیفٹرز نے کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کو توڑنا سکا اب ایرون پاور لیفٹنگ کمپیٹیشنز میں حصہ نہیں لیتا کیونکہ وہ اپنے ہی شہر میں ایک کامیاب جم کا مالک ہے جہاں وہ روزانہ کم از کم دو گھنٹے خود ایکسرزائز کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے سٹورنٹس کو بھی پاور لیفٹنگ کے لیے ٹرین کرتا ہے تیری ہالنز یوکیم میں پیدا ہونے والا تیری ہالنز جب پیدا ہوا تو اس کا وزن بارہ پاؤنڈ اور چودہ آنس تھا آپ میں سے کافی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے زیادہ ویٹ والا ہیلدی بچہ بہت کم پیدا ہوتا ہے تیری کو بچپن سے ہی رگبی کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اس کے لئے اس نے کافی زیادہ محنت بھی کی اور بائیس سال کمروں میں کلپس کی طرف سے رگبی کھیلنا شروع بھی کر دیا لیکن صرف تین سال بعد ٹانگ میں ہونے والی انفیکشن اور انجری کی وجہ سے اسے رگبی کھیلنا چھوڑنے پڑی لیکن اپنی جسمانی طاقت کے بارے میں بخوبی جانتے ہوئے تیری نے پاور لفٹنگ شروع کر دی اور یوکی سٹرونگیس مین چیمپیشپ میں حصہ لیا اور یہاں سے اس کی زندگی میں بدلاؤ آیا تیری نے کافی ورلڈ ٹائٹلز جیتے لیکن جس ٹائٹل اور ریکارڈ کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ شہرت ملی وہ بارہ ٹن وزنی ڈبل ڈیکر بس کو کھینچنا تھا تیری نے بارہ ٹن وزنی بس کو ڈیس میٹر تک صرف سترہ اشاریہ چار سیکنڈ میں کھینچا تھا اور پچھلے قائم شدہ ورلڈ ریکارڈ کو توڑ کر پانچ سیکنڈ پہلے ہی اس نے بیس میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا عمومن پاور لفٹنگ کرنے والے لوگ اس طرح کے بس کھینچنے والے ایکٹ کو رسے کی مدد کے بغیر نہیں کھینچ پاتے لیکن تیری نے چند ہی قدم بس کھینچنے کے بعد رسے کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی طاقت کی بنیاد پر بس کو ایک طرح سے بھاگتے ہوئے کھینچنا شروع کر دیا تھا اس ٹائم تیری کی عمر 49 سال ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اکلے کچھ سالوں میں وہ مزید کوئی نئے والڈ ریکارڈز قائم کر دے گیم آف تھرونس سیزن جس جس نے دیکھا ہویا وہ اس جائنٹ کے بارے میں شاید کچھ حد تک جانتے ہوں گے جس میں اسے دی ماؤنٹین یا سرگلگین کے نام سے جانا گیا ہے چھے فٹ نوئنچ قد کا چار سو پاؤنڈ وزنی ہیف تھر وہ چلتا پھرتا طاقتور دیو ہے جس سے شاید کوئی بھی پنگانی لینا جائے گا ہیف تھر ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہے جو 2018 کا ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپ کا ٹائٹل ہولڈر بھی ہے ہیف تھر کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 990 پاؤنڈ کی ڈیڈ لفٹ 970 پاؤنڈ کی سکوٹنگ 550 پاؤنڈ کی بینچ پریس اور 470 پاؤنڈ کی لاگ پریس لگا لیتا ہے 2015 میں ورلڈ سٹرونگس وائکنگ کمپیٹیشن میں ہیف تھر نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے اس نے 1000 سال پرانے ریکارڈ توڑ دیا تھا ہیف تھر 33 فیٹ لمبا 1430 پاؤنڈ وزنی لاگ اٹھا کر 5 قدم تک چلا تھا اور پچھلا ریکارڈ 4 قدم چلنے کا تھا جو کہ اس نے توڑ دیا تھا ٹرک کو رسے سے کھینچنا ہیف تھر کے لیے ایسے ہے جسے ہمارے لیے بھائی بلوک کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا سب سے لمبے قد والا انسان کون سا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور عورت کون ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے